ہمارے درمیان سے جانا چاہتے ہیں اور شکریہ کے چند الفاظ وہ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے مخاطب دوستو دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ لوگ بہت خوش ہے اور آج آپ سبھی کو دیکھتے ہوئے اور آپ سب کو خوش دیکھتے ہوئے ایک بات کہوں گا میرے دل کی بات اگر آپ کے دل کو چھولے تو زوردار تعلیہ بجانا دیکھ رہا ہوں کہ تعلیوں کی بڑی کمی ہے یہاں سامنے والے تعلی بجانے کیا ہمت افضائی کلاکار کی نیتا ہو چاہی بھی نیتا ہو شائر ہو جو بھی ہے وہ تعلیوں کا بھوکا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میرے دل کی گرہائی سے نکلی بات جو کہ آپ کے لیے اگر میرے دل کی بات آپ کے دل کو چھولے تو زوردار تعلیہ بجانا آئے دوستو یہ دعا میری تحفہ ہے پیار کا آئے دوستو یہ دعا میری تحفہ ہے پیار کا سو سال تک رہے یہ زمانہ بہار کا کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ کلاکار کے آنے پر جانے پر سبھی کلاکار ہیں یہاں شائر ہو یا میری طرح چھوٹا سا کلاکار ہو یا بڑا سا کلاکار ہو رائٹر ہو جو بھی ہے سب اپنا اپنا پار نباتے ہیں میں تو فلم آدمی ہوں تو میں اس مشاعرے کو ایک آویرائٹی انٹرٹینمنٹ مشاعرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے مخادم ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تھوڑی سستی بہت دکھائی دی رہی ہے مشاعرے میں تو ان کو تھوڑا سا ان کا کھون کیا بولنا چاہیے بلڈ سرکولیشن بڑھانے کیلئے کچھ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ تعلیم بجانے کا موقع ہے تو آپ لوگ کنجوس ہی مت کرنا میرا ایک دوست اتنا کنجوس تھا اتنا کنجوس تھا اتنا کنجوس تھا شادی کیا اور ہانی مون پر آکے لائے چلا گیا بیوی کو ادھر ہی چھوڑ دی آپ لوگ ایسا موقع مت کرنا تعلیم کو بڑھانے کیلئے ایک بات کہہ رہا ہوں وہ بھاگی کیا جس کا مالی نہ ہو وہ سسرالی کیا جس میں سالی نہ ہو ہاں تو بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن کچھ چند شاعروں کے کچھ اشار مجھے یاد ہے تو بس وہی کہنا چاہوں گا ہمارے جتنے بھی اسٹیج پر بیٹے ہیں یہ سب مجھ سے بہتر ہے میں فلمی آدمی ہوں اور یہ مشاعرے میں ہمارے راوف خان صاحب ہمارے بڑے بھائی وہ ہر جگہ مجھے بلالیتے ہیں اور کچھ لائنے کہنے کا موقع ملتا ہے اور مجھے یہاں کچھ اردو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے تو میں یہاں آتا ہوں صرف اس لیے کہ اردو جو ہے بڑی میٹھی زبان ہے اور ہمارے فلم انڈسٹری میں اردو کا بہت ہی مہتو ہے اور اس میں جس نے اردو بول لیا سمجھ لو بڑے سے بڑا اسٹار ہو بڑے سے بڑا اسٹار ہو یا میری طرح چھوڑے سے چھوڑا کلاکار ہو وہ جب تک کہ اردو کے ڈیالوگ یا اردو کا تلفز اس کو نہیں آتا اس کا جو نون پردون ہے پردون سیشن وہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ پچاس ڈیالوگ بول لے لیکن ایک جگہ آ کر ایک گلتی کر لے تو اس کا میار ایک دم نیچے گر جاتا ہے تو اردو کے بارے میں بس اترہ ہی کہوں گا ڈاک صاحب کا ڈاک صاحب کا شیر ہے یہ کہ نہیں کھیل اے داگ یاروں سے کہہ دو نہیں کھیل اے داگ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اور بس اترہ ہی کہوں گا وہ خود نمائی پہ کسی شاعر کا ہے وہ خود نمائی پہ کیسا یقین کرتا ہے وہ خود نمائی پہ کیسا یقین رکھتا ہے نہیں ہے ہاتھ مگر آستین رکھتا ہے یہی پہچان ہے دنیا میں مومن کی نظر میں دنیا دل میں دین رکھتا ہے بس اور زیادہ کیا کہوں راوف خان صاحب ابھی آنے والے ہیں ہمارے امین پڑل صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ویسے تو سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا چاہوں گا لیکن امین پڑل صاحب کے ساتھ میں آج پہلی بار میں ٹکرایا ہوں میں نے آپ کی دعا سے کم سے کم آج تک تیرہ سو یا ساڑھے تیرہ سو شو کی ہے پچیس سالوں میں جس میں دیش ویدش کے علاوہ ایسے کئی مشاعرے بھی اٹینڈ کیا ہے میں نے جب سے ہمارے راوف خان صاحب ہمارے اردو ایک ایڈمی کی چیئرمن بنے ہے تب سے تو میں اتنا ہی کہوں گا آمین پڑل صاحب کی جہاں بھی جاتا ہوں تعریف سنتا ہوں ان کے بارے میں جو بھی لوگ کہتے ہیں بڑے سادے ہیں وگرہ ہیں تو ان کے لیے ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ سب کو گلے سے لگا کے چلتا ہے وہ سب کو گلے سے لگا کے چلتا ہے غریب کو بھی اپنا بنا کے چلتا ہے کوئی کیسے لگائے اس کے قط کا اندازہ وہ آکاش ہے پھر بھی سر کو جھگا کے چلتا ہے تینکیو میرا کئی شو ہے میرا تاج پرسیڈن میں ایک شو ہے وہاں جا رہا ہوں میں میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کے بیچ میں بتایا گیا کہ میں نے کہا تھا مجھے صرف عریف خان کے نام سے پیش کرو لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ جونئر انیل کبور کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں میں نے کئی فلمیں کئی سریلیں کی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس مشاعرے میں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہو بہت سے شاعر صاحب ابھی باقی ہے میں نے ایک فلم منائی ہے پکار کسان کی جس کو میں نے لکھا ہے اور میں نے ہی ڈریک کیا ہے اس اس محفل میں ہمارے مہاراست کے کسان بھائی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے کسان بھائی جو آدمہتیا کر چکے ہیں آپ یہ نہ سوچنا کہ میں مشاعرے میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو فلم ہے میری پکار کسان کی وہ میری بچے کی طرح ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ ہمارے پولیس بھائی بھی ہم موجود ہے اور یہ ہندو مسلم اکتہ کا پیغام دیتی ہے میری فلم اور کسانوں کو آدمہتیا سے بچانے کا پریاس کیا ہے میں نے اس فلم کے مادیہم سے اس فلم کا ایک سنا رہا ہوں اور اگر آپ کی تعلیہ بجے گی تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے کسان بھائی جو آج ہمارے بیچ نہیں ہے جو دس ہزار پانچ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کے کرس تلے دف کر جنہوں نے آدمہتیا کی پورا کا پورا پریبار جو ہے تو اجڑ گیا آپ کی جو تعلیہ بجے گی میرے ڈیالوگ کے بعد تو یوں سمجھ لیجی کہ ان کے لیے شردان جلی ہوں گی میری فلم پکار کسان کی اسی فلم کا ڈیالوگ آپ کی تعلیہ کسان بھائیوں کے لیے شردان جلی ہوں گی اس سے پہلے انیل قبور صاحب کا ایک ڈیالوگ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے آگے کی ہسٹری معلوم پڑھے موینی تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم آئی تمہارے پیار کے خاطر اتنے دور آیا ہوں سودا کیا ہے تمہارے باپ سے تمہیں چھوڑا کر لانے پر ساکسرہ نے مجھے پچاس ہزار روپہ دینے کا وعدہ کیا ہے جسے دلی بھار لوگ سوپاری کہتے ہیں تم سبتوں کی بات کر دی ہو سبتیں تو میں نے بھی دیکھے تھے میں سمجھتا تھا میرے سبتیں میرے مٹھی میں ہیں مگر قبور ریت کی طرح میرے مٹھی سے فیصل گئے پتہ ہی نہیں چلا اسی طرح تمہارا منا بدل گیا اس کے سبتیں بدل گئے اس کے سب نے اب امیر بننے کے ہے اور اس کے لیے اسے کوئی بھی راستہ اپنا نہ پڑے تو آپ نہ آئے گا سمجھیں تینک یو بہت بہت شکریہ عارف بھائی تینک یو میں جو ڈائلوگ سنانے جا رہا تھا میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ ڈائلوگ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا اس لیے میں نے یہ چپکا دیا ہے وقت کا بہت زیادہ شہریہ تاہی ہے حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے